اسلام علیکم فرینڈز پرائیس سیٹلمنٹ ہے وہ کل ہونے والی ہے پرائیس سیٹلمنٹ پرائیس کریکشن اینڈ سی ایم ای گیپ تو دوستو جب یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں تو مطلب ایک ہی نکلتا ہے تو ہم آغاز کریں گے دوستو پرسنٹیج سے پیر کا دن ہمیشہ مارکٹ میں ایک نیا ممنٹب لے کر کے آتا ہے اور جو پچھلے ہفتے کی باتیں ہوتی ہیں دوستو سپورٹ اینڈ رزیسٹرز وہ پچھلے ہفتے میں ہی ان کی کتاب بند ہو جاتی ہے تو سکسٹی سکس پرسنٹ دوستو مارکٹ میں کریش کی جو ہے روڈین چل رہی ہے فائی پرسنٹ سٹک اینڈ ٹوئنٹی نائن پرسنٹ ریکاوری پلس پمپ تو ہم ہمیشہ یہاں پر دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں تو سی ایم ای گیپ اگر یہاں پر فل ہوتا ہے تو مارکٹ میں اچھا خاصا بھوچال بھی آ سکتا ہے یہ بھوچال دوستو دونوں اطراف کی شکل اختیار کر سکتا ہے پمپ کی بھی اور ڈمپ کی لیکن ڈمپ کی زیادہ رہتی ہے جس کی ایوریج ہے دوستو ہسٹری کے لحاظ سے پچاسی پرسنٹ یہ سی ایم ای گیپ کی ہسٹری بتا رہا ہوں آپ کو میں یہ ورکنگ ڈے کی ہسٹری نہیں بتا رہا پتا چلے کہ آپ دونوں کو مکس کر دیں ہسٹری دونوں کی علیدہ ہے نئے کاروباری ہفتے کی ایک علیدہ ہے اور سی ایم ای گیپ کی علیدہ ہے یہاں پر دوستو بٹکوائن اور ایتھریئیم کے پرائس میں تو آل ڈے یہاں پر جو کہہ ہے ہم نے کمی ہوتی دیکھی ہے اتنی کہ مارکٹ اب دوستو فورٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرڈ پر آ چکی ہے اور کسی قسم کی کوئی مومنٹ نہیں ہے اور یہاں پر ایتھریئیم بھی دوستو اپنے کوارٹر کو پھر سے توڑنے کے لیے تیار ہے خیر میں کچھ لیول آپ سے شیئر کروں گا اسی کے اکورڈنگ ہی مارکٹ ورک کرے گی آغاز کرتا ہوں بی این بی سے تو دوستو بی این بی جو ہے یہاں پر صبح آپ سے شیئر کیا گیا تھا 295 to 305 یہ پوزیشن تھی سپورٹ ٹریڈر کے لیے ٹھیک ہے اور بی این بی دوستو 303 سے ریچے نہیں جا سکا اوکے اب بات کرتے ہیں دوستو فیوچر ٹریڈ کی ٹھیک ہے صبح جب آپ کے ساتھ مارکٹ شیئر کی گئی تو ہم 305 پہ تھے اور اس کے بعد آپ سے 1.10 سنٹ کی شورٹ ٹریڈ کی بات کی گئی تھی ہم نے اس شورٹ ٹریڈ کو یوٹلائز کیا 100% بی این بی نے ہمیں جو لو دیا اب وہ تھا دوستو 303 کا اور ہماری ٹریڈ جو تھی وہ سکسیسفل رہی نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر بی این بی کی سپورٹ ہوگی دوستو 295 to 306 ٹھیک ہے صرف اس کی ریزستنس چینج ہوئی ہے اور نیکس مارکٹ کے لیے فیوچر ٹریڈر اس وقت جب آپ کو یہ ویڈیو محصول ہو تو آپ 304.60 سے ڈیر ڈالر کی ایک شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ نے ڈیو ڈیلیجنس سے ضرور کرنا ہے اپنا ایکسپیرینس اس میں شامل کر کے آپ نے ٹریڈ لینی ہے تاکہ آپ کو بھی پتا ہو کہ آیا کہ یہ ٹریڈ سیٹل بیٹھتی ہے کہ نہیں اب بات کرتے ہیں سولانا کی سولانا کی دوستو ہماری سپورٹ سپورٹ ریڈر کے لیے تو یوٹلائز نہیں ہوئی 92.80 پہ ہی رہی فیوچر ٹریڈ کے لیے 98.20 پہ دوستو ہم نے ایک شورٹ ٹریڈ لینی تھی 45 سینٹ کی ٹھیک ہے جو سکسیسول رہی کیونکہ سولانا نے ہمیں لوگ دیا دوستو 96.37 کا ٹھیک ہے تو یہ ٹریڈ ہماری سکسیسول رہی نیکس مارکٹ کے لیے سولانا کو ہم یہاں پر 98.20 سے 60 سینٹ جو کہیں شورٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں اب بڑھتے ہیں دوستو ایکس آر پی اور گارڈینو کی طرف جن میں کوئی مومنٹ نہیں ہے ایو ایکس کی کرنٹ سیچویشن کے مطابق دوستو جو پوزیشن بن رہی ہے میں سٹل 34.25 کے ساتھ ہی جانا چاہوں گا کیونکہ یہ لیول ہے ہی بہت سٹرونگ اس کے بعد دوستو ٹوٹ کی آج کی جو فریش سپورٹ رہی وہ تھی 7.56 اور 7.52 ہم اپنی سپورٹ پر بلیو رکھتے ہیں کہ ہم کسی بھی وقت 7.35 کا لوگ دے سکتے ہیں صبح ایک گیپ نے یہاں پر سیٹل ہونا ہے اب دوستو آپ کے ساتھ ایک فیوچر کا سکنل شیئر کیا تھا چین لینک کا ٹھیک ہے تو لہذا دوستو چین لینک 14.95 سے نیچے جا ہی نہیں سکا تو یہ جو ٹارگٹ تھا وہ آج اتفاق سے ایکزیکیوٹ ہی نہیں ہوا تو نیکس مارکٹ کے لیے یہاں پر چین لینک کی دوستو سپورٹ رہے گی سپورٹ بریڈنگ کے لیے 14.65 آگے بڑھتے ہیں دوستو یہاں پر شیوہ انو ابھی تھوڑا بیک ہو رہا ہے بی سی ایچ کی بھی سین پوزشن ہے اور آٹم کو دوستو ہم نے انڈر در 10 ڈالر بائے کرنا تھا آٹم جو ہے وہ اولٹ 10.60 تک چلا گیا تو اس کا تھوڑا والیم سٹرونگ ہو رہا ہے نیکس مارکٹ کے لیے ہم اسے 10.10 پر بھی یوٹلائز کر لیں تو ہمیں 25-30 سینٹ کی ٹریڈ مل جائے گی اس کے بعد گائز یونی سویب کی ہماری سپورٹ تھی 6.40 اور ہم اس وقت 6.40 پر آ چکے ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ ایکسیکیوٹ ہوا ہے اسے ہم ہولڈ کریں گے آگے بڑھتے ہیں گائز ایپٹوس کوئن یعنی کہ اے پی ٹی اس کی کوئی پوزیشن ہمارے پاس دوستو ابھی فریش جو تھی وہ تھی 9.55 ٹھیک ہے تو ایپٹوس نے ہمیں لو دیا 9.56 کا ہم نے اپنا یہ ٹارگٹ اچیو کیا اور ہائی رہا 9.87 کا تقریبا ہمیں اس میں 30 سے 31 سینٹ کی ٹریڈ ملی ہے صبح کی مارکٹ کے لیے ہم ایپٹوس کے اندر دوستو 15 سینٹ کی شورٹ ٹریڈ لے سکتے ہیں یعنی کہ ہم 9.80 پہ ہیں تو ہم اس میں 9.65 کا ایک لو لے تکتے ہیں لیکن آپ نے ڈیو ڈیلیجنس ضرور کرنا ہے بہت سے میورز کے انجیکٹیو کے بارے میں سوالات ہیں کہ اس پہ سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کریں تو دوستو اس پہ سیپرٹ ویڈیو ہی پروائیڈ کی جائے گی فل کا ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ آن رہے گا ٹھیک ہے 5.60 کا وہ بات لگا کہ ابھی فل کو تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستی جڑی ہوئی ہے کیونکہ فل اتنا اچھا عام روٹین کے اندر رسپونس نہیں کرتا جتنا یہ آج کر رہا تھا تو ظاہری بات ہے کل ورکنگ ڈے ہے آپ کے سامنے ہر کوئن کا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور رہی بات ایل ڈیو کی دوستو ایل ڈیو اور شورٹ پمپ دیکھا ہے تو کسی بھی وقت یہ ہمیں 3.55 سے 3.60 کا ہائی دے کر ہمیں بریک ایون پر ایک اچھا ایجزٹ دے سکتا ہے تو دوستو مارکٹ میں سٹل مومنٹم کریئٹ ہو رہا ہے ڈاؤن فال کا چھیک ہے تو آئی ایم ایکس میں ہم نے دوستو دو ڈالر میں ٹریڈ لینی تھی ہماری ٹریڈ ہو چکی ہے آئی ایم ایکس 2.056 پہ ہیں ہم اس میں پلاس میں ہیں ہم اس میں فوراں ایجزٹ کر دیں گے ایجزٹ اس لیے کریں گے کہ یہاں پر دوستو مارکٹ کا لوگ کا مومنٹم شروع ہو رہا ہے تو ہم لوگ کو یہاں پر کتن اگنور نہیں کریں گے سو گائز ایم این ٹی نے آج ہماری ایک بہت ہی زبردست فیوچر کی ٹریڈ سکسس کی ہے وہ میں آپ سے بھی شیئر کرنے والا ہوں کی ذمہ داری ہے ڈبل اے وی ای کے لیے دوستو مارا نائٹی ایٹ کا ٹارگٹ سٹل بینڈنگ ہے اور اب سوئی کی پوزیشن میں آپ سے شیئر کروں گا دوستو سوئی میں ہم نے انٹری لینی تھی 1.22 میں ایک اشاریہ 22 میں تو ابھی دوستو اگر میں سوئی کی کرنٹ سیچویشن دیکھتا ہوں تو سوئی نے ہمیں 1.22 کا لوگ دے دیا ہے یہ دوسرا ہمارا فیوچر کا ٹارگٹ ہے جو ہمیں نقصان نہیں دے رہا لیکن ٹارگٹ ہٹ بھی نہیں ہو رہا ہم اس وقت اس میں اگر مان لیں کہ ہم نے 100% پروفیٹ لینا تھا تو ہم اس میں صرف 25% پروفیٹ میں ہیں یہ کافی کم ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم اس میں ایکجٹ کر دیں مومنٹم لو ہو رہا ہے اگر آپ اس میں فیوچر میں ہیں تو ظاہری بات ہے ایک نقصان سے بہتر ہے کہ آپ ایک اچھے ٹائم پہ اگزٹ لے کر دوبارہ اچھی جگہ پر انٹری بنانے کی بات کریں کیونکہ دوستو ساؤنڈ جو ہیں وہ مارکٹ کے وہ کچھ سٹرونگ نہیں آ رہے ٹھیک ہے آپ 100% میری اس سوچ سے اختلاف کر سکتی ہیں یہ میں ہمیشہ ہماری اوڈیوز کو کہتا ہوں کیونکہ میرے انیلیس دوستو غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا کہ کسی دوست کا اپنا انیلیس اتنا سٹرونگ ہو کہ وہ یہ سمجھ کر کہ اسمان بھائی نے کہا یہ ایسے ہوگا تو وہ اپنا چینج کر دی لہذا دوستو ہمیں مارکٹ کو کونفیڈنچلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پر فریکس شیئر کی آج کی سپورٹ تھی ہماری نائن پوائنٹ زیرو فائف کی ٹھیک ہے اور فریکس اس سے آگے نہیں جا سکا تو ہم اس وقت فریکس کو نائن ڈالر پر بائے کر چکے ہیں ہم نہ پلاس میں ہیں نہ ہی مائنس میں تو یہ ایک بیسٹ موو رہے گا مارکٹ کے لیے اور دوستو دوستو آج ایک نئے ٹوکن کی انٹری ہوئی ہے سیا کوئن کی اس سی کی کافی سٹرونگ لی اس کا والیم جنریٹ ہوا ہے پانچ سو چھتر ملین کا والیم اس نے دوستو جنریٹ کیا ہے تو میں سمجھ ہوں کہ آپ اس ٹوکن کے اوپر تھوڑی سی توجہ کر کے اس کا نیکسٹ پانپ بھی یوز کر سکتے ہیں سو گائز ایم این ٹی کو یہاں پر سب سے پہلے ڈسکس کریں گے چھتر سینٹ پہ ہم نے ایک فیوچر ٹریڈ لی تھی اس میں پچتر سینٹ کی کہ یہ چھتر سے جیتا پچتر پہ آئے گا اور سپورٹ ٹریڈر کے لیے جو سیجویشن شیئر کی گئی تھی بہتر سینٹ کی تو گائز فیوچر ٹریڈر میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ دوست کم اس حصے کو تھوڑا سا ٹائم دیں مارکٹ کو سمجھنے میں کام آئے گا لیکن دوستو اس مارکٹ میں بی ٹی سی نے جو ابھی تک لو دیا ہے وہ ہے اکتالیس ہزار پانچ سو کا یہ پچھلے ہفتے کے پرائیس تھے فورٹی ون تھاؤزن فائف انڈر اور ہائی بھی بڑا زبدس تھا قریب فورٹی نائن تھاؤزن کا انچاس ہزار کا تو اب ان دونوں کے درمیان بہت بڑا گیپ ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ اگر ہم کیونکہ ظاہری بات ہے فورٹی ٹو تھاؤزن فائف آئی فورٹی ٹو تھاؤزن ایٹ ہنڈر پہ اور اب اس وقت ٹوٹ رہی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرم سے جو سر ہے کینڈل کا وہ جھگ گیا ہے اب میں اس چیز پہ تھوڑا سا بلیو کرتا ہوں بلیک روک نے گیارہ زار پانچ سو بی ٹی بائی کی ہوئے اب ایسی چیز کے اوپر بازو کا بھاری بڑھ جاتا ہے بڑا زبردست تو ہم ساری چیزوں کو سیڈا سائٹ کر کے دیکھیں گے کہ یہ ہے دوستو آپ کے سامنے سیچڈے گرین کلر کا اور یہ سنڈے 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 بی ٹی سی کے کریش کے مو کے اندر کھڑے ہیں فورٹی ٹو تھاؤزن فائی ہنڈر کی سپورٹ ٹوٹتی ہے دوستو تھرٹی منٹ تک ریکوبر نہیں کرتی تو ہم ہنڈر پرسنٹ بی آلیس ہزار تک جا سکتے ہیں اور بی آلیس ہزار بھی اگلی ٹائم سن بی آلیس ہزار بھی ہیں ریکووری کی طرف ریکووری کا سب سے پہلا سگنل ہے دوستو فورٹی ٹو ٹاؤزن نائن فیفٹی بی آلیس ہزار نو سو پچاس پہ فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹنس مارکٹ کو ترتالیس پانچ سو پہ لے جائے گی اور مارکٹ سیف ہو جائے گی ٹھیک ہے اس دونوں لیول میں نے آپ کو بتائے ہیں اب رہ جاتی ہے دوستو ٹائمن سٹارٹ ہوگی دوستو پاکستان کے صبح ساڑھے پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے کے بعد مارکٹ وہ اپنے ورکنگ جو سیشنز ہوتے ہیں اس میں ایڈ اینٹر ہو جاتی ہے اور آپ کے سامنے جو ہونا ہوتا ہے پچیس سو دس کا اور پھر اٹھارہ کا اٹھارہ کے بعد اس نے ریکاوری دی پچیس سو تیس کی ہمیں صرف تیرہ ڈالر ابھی جو اس میں سے پروفٹ ہوئی تھی بی ٹی سی میں سپورٹ ریڈنگ کے اعتبار سے بھی اور فیوچر میں فیوچر کا تو ہے دوستو اگر آپ کی پچیس سو اٹھارہ پر رینٹری ہوئی تو آپ کو تیرہ سے چودہ ڈالر کے گیپ سے ایک ٹریڈ مل گئی اب اس وقت دوستو ایتھریم جو اپنا سب سے بڑا میجر لو دیکھ کے آیا ہے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر یہ کوارٹر ٹوٹتا ہے تو بی ٹی سی کے لیے بڑی خطر ایتھریم کے لیے بڑی خطرناک بات ہوگی تو دوستو اٹس گوڈ کہ ہم پچیس سو سے پھر ریکاور کر جائیں اور ہم اس وقت ایتھریم تو بلکل ہی کریش کے موں میں کھڑا ہے چھیک ہے بی ٹی سی کی طرح اچھا ہوگا کہ یہ اس کو ریکاور کر لے نہیں کرتا تو اٹ ویل بی ٹوئی چھوڑی سو پچاس اس کی سپورٹ رہے گی اس مارکٹ کے اندر اور وہیں سے ایتھریم ریکاور کرے گا اور ریکاور کر کے میں بھی یہ ٹوئنٹی فائف کو دوبارہ فیلحال چانس نہ دے سکے اور اگر ہم بات کریں ایتھریم کی ریکاوری کی سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایتھریم کم از کم پچیس سو پنتالیس اور پچپن کے ترمیان ریزسٹنس دے اور پھر دوستو ایتھریم کا کریش جہاں پر ٹال سکتا ہے ایتھریم سے ریلیٹیڈ ٹوکن جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپ فول رہیں گے جن میں پہلے کریش آ سکتا ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں کیسی ایس کیسی ایس اور بی جی بی کے پرائس بہت زیادہ کریش پکڑ سکتے ہیں ایتھریم کے ڈاؤن فالس ہے اور سوئی اور جو بی جی بی ہے سوئی اور جو ای آر بی ہے ان کی پرائس کو آپ دوستو ایتھریم کے ساتھ ٹریڈ میں یوز کریں گے تو ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو مل سکتی ہے سو گائز صبح تک اللہ حافظ